موسیقی 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 لڑائی ہزاروں ہزار سہیدوں نے اپنے کو قربان کر کے لڑا تھا اس لڑائی میں بھی جو سنگھرس کے بندو تھے وہ ہمیں آج بھی پریڑا دیتے ہیں جیسے گاندھی جی نے ستھ او رہنسا کی بات کی تھی ستھ ہمیشہ مجبوتی سے کار کرتا ہے سہستھا کو مجبوت کرنے کا دیش کو مجبوت کرنے کا ایسا نہیں کہ ہم کسی اگر چھوٹی کائی میں ہیں تو اس کا یوگران دیش کے مکاس میں اور دیش کی مجبوتی میں کم ہوگا ہم تو ایک ایسے سنسطھان میں بیٹھے ہیں جہاں سے اس بیشویدیالے کے بھون کا سلا گاتن مندی موڈی جی نے کیا تھا اور ابھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹی جولائی کو ستھ اپنا دیوست کے احسر پہ مانی مکہ منتری جی نے اگر کیا سرواد دیا اس بیشویدیالے میں ایسے بیبوتیاں ہیں ایسے چھاتر سکشن کارے پراب کر رہے ہیں جس سے سرکاریں آسا لگائے بیٹھی ہیں گریبی دور کرنے کے لیے ہمارے سانتی بیوستہ میں ایفیکٹیو ڈھنگ سے کارے ہونے کے لیے کیا نئی نئی چیزیں ہم پھوچ کر سکتے ہیں اور اپنے چھاتروں کو سبھدھائیں دے کر کے اس پرکار کے انویشن اور اس پرکار کی نئی چیزیں پراب کر کے ہم دیش کو اور راجی کو دے سکتے ہیں یہی ہماری ہمارا پریاس رہنا چاہیے اور ہم اس اس تحت میں ہے کہ ہم سرکار کو اور ساسن کو اپنے کاریوں سے ایک سہیوک دے سکتے ہیں جس کو بھارت کو مہان بنانے میں مجبود بنانے میں ہمارا بھی یوگدان ہو سکتا ہے جس میں ہمارے دشوید دیالے کے سبھی ایک ایڈیمکس جو ہمارے پروفیسرزگن ہیں یا ہمارے اجکاری کرمچاریگن ہیں سب کی محنت سے اور میں تو ان جو تیوہار ہیں اپنے راستی پندر اگست چھپی جنوری ان سے بس یہی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اُس سنسٹھا میں کاری کرنے والے لوگ ہوں سنسٹھا کے لیے بہتر کار کرنے کا ایمانداری سے کار کرنے کا محنت سے کار کرنے کا سنکلپ لیں تو اس سے اچھا دیش کو کوئی ہماری یوگدان نہیں ہو سکتا ہے ہم آج سنکلپ لیں کہ ہم اپنے اصطر پر جو ہی ہم کو کاری ملا ہے اُس کو اتنی لگانہ اور محنت اور ایمانداری سے کریں گے کہ اُس کا ریجرٹ بہت پاجٹیو آئے اور دیش ہیت میں راج ہیت میں اُس کا اپنی ہوگو جائے ہیت میں اُدھارا سبیہ سر ریشہ صاحب نے بہت مولک اور ورجنل باتیں رکھی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دیش آجاد ہوا ہوا اب اس کو لے کے ہم پیٹیں یا ہم آگے بڑھیں دو تین چیزیں ہیں جو ایک تو اپنا کام اپنے جیمہداری سے کرنا جو ریشہ صاحب دھیان دیلانا اس کیمپس کے لیے بہت جروری ہے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں مجھے دکھتی ہیں ایک پہلے دکھے ناغری پھونے کناتے کہ ہم کیا پانی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ 20 سال بعد ہمارے دیش میں پانی کو لے کے پانی کی لوپ ہوگی اور کوئی اسے روک نہیں بائے گا اگر ہم سب نے اس دیش نے پانی کو لے کے کوئی کام نہیں کیا اگر پیر لگانے کو لے کے ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو پانی بربست کم ہوتا جائے گا پانی پریابرن اگر ہم نے نہیں بچایا تو مسکلات آئے گی تو اپنی جمعیداریوں کے ساتھ اگر اس پر بھی ہم تھوڑا سا بھی دھیان دے دیں گے تو بہت کرپا ہوگی اس دھرتی پر اس دیش پر جنسنکھیا تو بڑی سمسیا ہے ہی لیکن اس کے ساتھ یہ دو چیزیں پوری دنیا میں کہر برپا رہی ہیں اور آگے بھی کہر برپائیں گی اب میں ریکرس کروں گا مانی شروع صاحب سے یہ دو چیزیں پر اپنے بھی کارکرم میں موجود ماننی کلپتی مہد ہے پرتی کلپتی جی سبھی دینز سارے ڈیریکٹرز وشودیانے کے سبھی ادھکاری ویزشٹرار صاحب شرکشہ میں لگے کرمی فیکلٹی میمبرز سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو بھے آج آپ سبھی کو ستنٹا دیوس اور اکشا مندن دونوں کی بزائی دیتا ہوں ساتھ ہی آج ایک بڑا گرب کا مشہ ہے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ستنٹا دیوس سے اور اس ستنٹا دیوس میں دیش میں بہت سارا راجنیتیک اور ساماجی پنرگٹن ہو رہا ہے راجنیتیک پنرگٹن بہت ساری وشمتائیں جو سمویدان کی تھیں وہ ابھی حالی میں سمابت کر دی گئی ہیں یہ پورے دیش کے لیے ایک اتیانت سنتوش کی بات ہے اور ایک بہت بڑا کار ہے دیش میں ہوا ہے ایسا میرا ویکٹی کے دروپ سے ماننا ہے ساتھی ساماجی پنرگٹن بھی ہو رہا ہے جیسے تین تلاج جیسی پرتھک سمابت ہوئے اور اس کو کانونی روپ سے مانتہ یہ دی گئی کہ یہ کپراب ہوگا اور اس میں جیل کبھی پراؤدھان کیا گیا اب اگر ہم دیکھیں تو دیش ایک انیک چونوٹیوں سے گزر رہا ہے اگر ہم quality of life کی بات کرتے ہیں 73 سال آجادی کے بعد تو quality of life چاہے وہ health سے جڑا ہو چاہے وہ education سے جڑا ہو یا چاہے آپ کے سامانے جیون سے جڑا ہو یہ سب کا ایک سیدھا سمبند جنسنکھیا سے ہے ابھی پاٹھک ساتھ بات کر رہے تھے دینیش پاٹھک جی کہ جنسنکھیا بھی ایک چونوٹی ہے اور واسطوں میں اب سمیہ آ گیا ہے کہ دیش اس دیشہ میں گمبیرتا سے سوچنا شروع کرے جنسنکھیا کا ہی پروہاو ہے کہ جل کم ہو گیا جنسنکھیا کا ہی پروہاو ہے کہ جمین کم ہو گئی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پیڑ کٹنے لگے اور بکان بن گئے بہکلز زیادہ ہو گئی پولوشن ہو گیا یہ سب سیدھے روپ سے جنسنکھیا سے جڑا ہوا ہے اب اگر جنسنکھیا میرا ماننا ہے کہ اگر سوطہ نہیں نیانترت ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی کانون کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اس کے لئے بھی دیش کو کانون کے والے میں سوچنا چاہیے جہاں تکنیکی سکھا کی بات ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے سالوں میں جب دیش میں انڈسٹالائیشن کم تھا جب دیش میں وکاس کم تھا تو انڈینڈنگ سکھا کے پرتی خاص طور سے رجحان بہت جارہا تھا اور اپورچنٹیز بھی کم تھیں نو ڈاؤٹ انڈینڈنگ کالجز کم تھے سکھا کے سنسطان بہت کم تھے سکھا کے سنسطان میں ایکسپونینشل گروہ ہو گئے پورے دیش میں ساتھ میں اپورچنٹیز بھی بڑھیں انڈسٹالائیشن بڑھ گیا لیکن اس پرپورشنیٹ میں نہیں بڑھا اگر انڈسٹال گروہ بارہ پرسنٹ کی ہوئی تو ایڈوکیشنل سیکٹر میں جو انڈینڈنگ کی سیڈز پہ بھردی کری دو سو پرسنٹ کی ریٹ سے ہوئی اور اس مسمیچ کے بجے سے بہت سارے موقعیں کم ہوئے گلواتتہ بھی پرہاویت ہوئی اور آج ہم دیکھ رہا ہے کہ انڈینڈنگ ایڈوکیشن کے پرتی رجحان کم ہو رہا ہے ایس ای میجر ہم سب کی جمعیداری ہے کہ اس دشا میں دیکھیں بہت سارے چیزیں ہمارے کنٹرول میں نئی ہیں میں مانتا ہوں انڈسلائیشن ہم کر نہیں سکتے ہیں جوگز ہم کریئٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہم قوالیٹی پر دھیان دے سکتے ہیں اور قوالیٹی پر اگر ہم دھیان دیں گے قوالیٹی اور ایجوکیشن پر دھیان دیں گے تو نشت روپ سے جو بھی اچھے ساتھان ہے اور اس کے طرف آج بھی لوگ آکرشیت ہوں گے ایسا میرا بانگا ہے میں بہت سامنے نہیں لوں گا بہت سارے دیش میں چنوٹیاں ہیں پر یہ بس آپ کو ایک آوہن کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ چڑھانے کے لیے کہ یہ سب ایسے دشاں ہیں جو دیش کے اسطر پر تکنیکی سکھا کے اسطر پر آج گمدھیرتا سے سوچنے کے کیا ستھام رکھتے ہیں اور ان سب شفدوں کے ساتھ ایک بات پناہ آپ سب کو بڑھائی آج کب دن بہت ہی گرمت کا دل ہے اور سبتہ دیواز رکھا بندن بھی ہے یہ کوئنسیڈنس ہے ان دونوں اوثروں کے ان دونوں تیواروں بہت بہت شکا مائے بات ہے شکریہ منی صاحب اب ہمارے بیچ میں بہت بوریسٹ پروفیسر نائک صاحب موجود ہے نائک صاحب سے مجھے گزاریس کروں گا دو سب آپ ہی گہیں ہم سارے لوگ سمائے کا دھیان بٹھیں گے سارے نو بجے پالیوال صاحب کے پیمپس میں بھی جنڈا رون ہے ویسی صاحب اور تمام سیریرز کو ہاں جانا ہے اور پالیوال صاحب بھی بہت سیریر ہے اگر ایسا سمائے کا پالن نہیں ہوگا تو ہم سارے لوگ لٹکائے جا سکتے ہیں تو اس وقت ہم دہاں رکھے گے نائک صاحب آج اگلنگ پروفیسر بنیاباٹھے گی کھلی پاکھے پروفیسر 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 آئیدوال جی آنبرش سیچھا گھن شریمتی پاٹھاک ہی ہوں سمت کرامچاری گھن آج پروفیسر 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 آج پروفیسر پروفیسر بھگایا پروفیسر 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 کو پروفیسر ب KP پروفیسر 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 رکفیسر اگر بھارت کو بچانا ہے سنسیرلی تو ہم بڑی بات دیز بڑی بات میں کریں جتنے لوگ یہاں بیٹھے جن کا گاؤں سے رشتہ اگر گاؤں کو سجول ہے تو وہاں کئی بھارت بچ جائے گا سرکاروں کو جو کرنا ہے وہ کرنا نہیں ہے وہ کریں گے اگر میں پروفشان راجی کو ہم سختین لوگ کروں گا کہ دو سب آپ بھی آج راکھتی محمد ہے ڈیریکٹر کھاس ڈیریکٹر آئیٹی ڈیریکٹر آئیٹی پروفشان پالی بھار ڈیریکٹر آئیٹ ڈیریکٹر کلپتی 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 اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن کبھی سوچتا ہو تو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ تو رہا ہوگا تب ہی تنے سارے لوگ اس کے خلاف تھڑے ہو گئے اور مرنے کی بھی پرواہ نہیں کیا اپنے جیون بھی دیتے ہیں خوشی خوشی اس کے لئے اپنے جیون بھی قادم کر دیا کہ ہم اٹنٹر نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم ستنٹر رہنا چاہتے ہیں اور 15 گز 1947 کو آخر کار ستنٹہ ملی اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں ملی ہیں آج ہم بہت اس سمیر جو استطیق تھی اس سے بہت اچھی استطیق میں ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت ساری کبھیا ہے جیسے مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ تقنیقی سکشہ میں لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے اور ہم لوگ کی جمعیداری بنتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیزوں کو پھر سے واپت لائیں کیونکہ اگر 10-15 سال پہلے اگر ہم جائے تو کسی تقنیقی شکشہ کے وجہ سے ہی سارے وش میں ہم لوگ کا نام ہو رہا ہے آج جیسے سکتی میں پہنچے ہیں 1990 کے بعد سے تو مکہ تھا تقنیقی شکشہ کے وجہ سے ہی آج بھارت کا وش میں یہ ستھان ہے تو اگر اس میں رجحان کم ہو رہا ہے سائنس میں انجیننگ میں ان سم میں اگر لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے تو نشچت طور پہ پھوش میں ہو سکتا ہے کہ وش میں ہم لوگ کو اپنا ستھان اس ستھان کو بڑھائیں رکھنے یا اس سے آگے بڑھنے میں شاید تھوڑی سی دکت ہو تو اس وجہ سے ہم لوگ کی ایک بہت بڑی جمعیداری بنتی ہے ٹیکنیکل انسٹیوٹ ہونے کی وجہ سے کہ ہم اپنے شاتروں کو اس طرح سے ڈیولپ کریں ان کو دیکھ کے دوسرے شاتروں کو یہ پروچساہن ہو کہ وہ بھی اسی فیل میں آئے اور آگے جائے دوسری چیز جو باقی لوگوں نے کہی آج میں آتے سمیں مانی پردھانگنٹری جی کا بھی یہ گھوشن سن رہا تھا تو جس میں انہوں نے جل سنچے کی بات کی اس میں انہوں نے ایک گجرانٹ دیا کہ سو سال پہلے گجرات میں کسی سنٹ نے یہ بھوشماری کی تھی کہ سو سال بعد جو جل ہے وہ کرانی کی دکان میں ملے گا جو کہ کافی حد تک صحیح ہے کہ آج کل ہم لوگ بس لیری کی بوٹل کرانی کی دکان سے ہی خرید رہے ہیں تو نیچولی اگر سو سال پہلے کسی نے یہ سوچا تھا کہ آج ایسا ہو سکتا ہے تو ہم یہ بھی سو سکتے ہیں کہ آج سے پچاس ستر سال یا تیس چالیس پچاس سال بعد کس طرح کی صدیتی پانی کے لئے ہو سکتی ہے تو نشطیت ہی ہم لوگوں کی جمعیداری بنتی ہے کہ ہم اپنے آنے والے بھوشبو کس طرح کا پریابران دیکھے جا رہے ہیں کس طرح کا انوارمنٹ ہم دیکھے جا رہے ہیں کیا ان کی جندگی پانی کے لئے لڑتے ہوئے بیتے گی یا پانی کے لائن میں لگے ہوئے بیتے گی اس چیز کو ہمیں سوچ رہا ہوگا کہ ہم اپنے پروار کی پریابران کی سبھی کی سرکشہ کے لئے ابھی سے کچھ قدم اٹھائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھوش میں ایسی کسی سکتی کا سامنا نہ کرنا پڑ اور جہاں تک ہم لوگ کا خود کا ہے ہمارے لئے سب سے اچھا راشدھرم یہی ہے کہ ہم اپنے کرتب کا پوری کرتب نشتہ کے ساتھ پریوہن کریں اور اس میں اپنا پورے دل و جان سے آپ کے انہی سبتوں کے ساتھ ایک بار اور شکتہ آمناؤں کے ساتھ آپ کو بہت شکریہ راجی حضر ایک کریکشن کرنا ہوگا ہمارے بیچ میں نائک صاحب ہیں اور راجی صاحب نے کہا ہمارے بیچ میں کوئی ایسا رتی نہیں ہوگا کہ اس کا وہ آجادی کے سامنے رہا ہو تو ہم گرب پوروبک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں نائک صاحب ہیں اور نائک صاحب ستائی ہوگا ہم آپ کے نام پر ضرور تعلیہ بجائیں اور مانسی جاؤں گا راجی صاحب آپ کو ترک کرنے کے لیے ہم ملائے شکشنگا پالیوات ساتھ سے کہ آپ آئیں اور دو سبت آپ بھی کہیں گے مانسی جاؤں گا مہد ہے پردی کلپتی مہد ہے پردیکٹر کیس اسے جائلے کے دینز کل سچے مہد ہے سمس سنکائس عدد کہ یہاں اپسٹھت میڈم کلپتی اور ویسیس روپ سے ہمارے بریس جو کی نائک صاحب ہیں یہاں پر تتھا انیو ادھیکاری ایوان کرمچاری بھائی میں آپ سبھی کو سوطنطہ دیوست ایوان مرکشہ ونیل کی بڑھائی میں کیول دو ہی باتیں کہنا چاہوں گا سوطنطرطہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بڑی مہنت بڑے بلیدان سے ملی ہے اور اسے برقرار رکھنا ہم سبھی کا اتردائیت ہے اور یہ تبھی سمبھو ہے کہ ہم اپنے کرتبیوں کا نروحن پوری جمہداری سے کریں ایسے سماج کو بھکسٹ کرنے کا پریاس کریں جو کی کیول اپنے ادھیکاروں کی لئے سجیت نہیں ہے بلکہ اتردائیت کو پہلے نبھانے کی کوشش کر رہا ہے آج سہیوک سے جو دوسرا پرو ہے وہ بھارتی سماج کی جو ایک سنکچنہ رہی ہے کہ ہم اپنے ماتاؤں بہنوں کے لئے بہت سچیت رہے ہیں اس پر بھی پربھاو چھوڑتا ہے کبھی کبھار ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جس پر جو کی چنتہ کرنے کا ویسے ہوتا ہے تو میں تو کیول آج یہی اندرود کرنا چاہوں گا کہ دونوں ہی درشتی کونڈ سے اپنی سنتہ کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے ایوام اپنی ماتاؤں بہنوں کے لئے ایک ایسا سماج دینے کے لئے ہم کٹی بدھ رہیں تو آج موسیقی 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 دیالی کی بریابرن کی آبادی کی یہ جنگ بھی نوجوان ہی لڑے گا ہمارے بھی شروع دیالے میں نوجوان ہی ہیں ہم انہی کے لیے کام کرتے ہیں تو اگر پوسبل ہے ہمارے سریر سے ہمارے دل دماغ سے کچھ بھی جہاں سے بھی اپنے کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس بات کے لیے ہمیں جاگروکتہ لانی ہوگی اپنے اپنے اسطر پر جو جہاں ہے وہی سے اس دیش کا بھلا کرتے ہیں ہمارے دوسری آجاتی کے لیے تیار ہیں اگر ہم نہیں لڑے ہم ختم ہو جائیں گے بیوستہ نہیں ختم ہوتی ہے لیکن ہمیں ختم ہونے وقت نہیں لگتا ہم ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں سے بسپوٹک کی ستیاں ہو تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے ہمارے اکیٹیو کے سمس پریوار کے لوگ آپ سبھی کو سنننتہ دیوست امریکشہ بندن کی میرے اور میرے پریوار کی طرف سیاسی مدھائی ہیں ساتھی آنے والی جنواشتیمی کا جو پروارہ ہے اس کے لیے آپ سبھی کو اگریم بڑھائی ہیں دینیش جی نے کنسچے جی نے نایگ جی نے منیش نے سبھی لوگوں نے ہم لوگوں کا پربودھن کیا اور دیش کے بارے میں اور دیش کے سمکش چنوٹیوں کا ہم سبھی لوگوں کو احساس دلائے مجھے بھی انہی سب چنوٹیوں کے بیچ میں میں دیش ویدیش کے بارے میں کم سوچتا ہوں لیکن ابھی واتس اپ پر دیکھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کی انہی کے نیشنز میں چائنا نے جو ہے وہ سکریٹی کھنسل میں سکریٹی ویوک کرنے کے لیے میٹنگ ملائی ہے اب یہ بھی پڑھ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سب چنوٹیاں اس دیش کے لیے آتنکوات کی اور انٹرنل ریٹس کی اور ساتھ ساتھ ایکنومکس کی چلکتا بارے شروع ہو گئی ہے تو وہ چنوٹیاں اپنے ساتھ ہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دیش کی چنوٹیاں ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی چنوٹیاں ہے وہ آرثی کستیتی کو لے کر ہے ایکنومکس کو لے کر ہے سویدے میں ایک واتس اپ پڑھ رہا تھا اس میں لیکھا تھا بہتر سال کی آجادی باد لکنوں میں ہے تو دو کمپنیز کھلی تھیں آج دوسری کمپنی بھی بند ہو رہی ہے پہلے کمپنی سکوٹرز انڈیا تھیں دوسری کمپنی ٹاٹا موٹرز تھی اور دونوں ہی بند ہو رہی ہیں لگ بھر آٹوموبائل کے سبھی کمپنیز بند ہو رہی ہیں اسی طرح بشویدیالہ کے سمجھ میں بہت ساری چنوٹیاں ہیں ہم لوگ لگتا ہے کہ آج کے اس پر ہم لوگ کے والد سنکل بلیں کہ ہم سب چنوٹیوں کو مل کر ساتھ مل کر ہم لوگوں چنوٹیوں کے ساتھ سنگست کریں گے اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگ کو ستنٹا دیوے ساتھ اس کی بہت 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 بنائیاں جائے ہیں پڑھو کو منجور نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بات کریں تو آئی ٹی کی طرف بہنا چاہیے آپ سب آئے پہت پہت آبھا جائے سرک سری پاس بیسے جائے کو بیسے میں کریں گے بای ہائے گا بای ہائے ڈاپ 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 دیکھن دیکھنے